نرم اور گداز مسلوں پہ بھی شجدہ کرنے کی توفیق نے ملی تھی آسودہ زندگی تھی بہاروں کی زندگی تھی کہا آج وہ اس مسئیبت میں فسیں گے وَقَانُوا يُسِرُّونَا لَلْحِنْسِ الْعَظِيمِ اللہ اکبر اور وہ اس بڑے گناہ کی زد اور ہٹ میں ہوں گے وَقَانُوا يَقُولُونَا اور وہ کہا کرتے تھے آئیزاب مِتنا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا آئِنَّا لَمَبْعُوسُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے آوَا آباؤنَا لَوَّلُونَ یا ہمارے باپ بھی اٹھائے جائیں گے قُلْ اِنَّا لَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ محبوب فرما دو پہلے بھی اٹھائے جائیں گے اور پچھلے بھی اٹھائے جائیں گے لَمَجْمُوعُونَ اِلَا بِقَاتِ يَوْمِ معلوم سب اکٹھے کیے جائیں گے ایک معلوم اور متعین دن کے وقت سُمَّئِنَكُمَ اَيُّحَدَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر اے گمراہو اے جُٹلانے والو لَآکِلُونَ مِن شَجَرِ مِن زَكُونَ تم ضرور کھاؤگے تھوہر کے درخت کے کانٹے داو غزا کھانا پڑے گی اچھا انسان کو بری خوراک مل جائے تو وہ ایک آدھا لکمہ لے کے چھوڑ دیتا ہے تھوہر دار خوراک کھانی پڑے گی تو دو لکمہ لے کے چھوڑ دیں گے کہا نہیں اللہ اکبر فَمَالِعُونَ مِنْحَا الْبُتُونَ تمہیں پورا پیٹ بھرنا پڑے گا پیٹ بھر کے کھاؤ گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور پھر جس طرح کھانے کے ساتھ پانی پیا جاتا ہے کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا جب جہنمی اس کو پینے کے لئے پہلے تو صحیح عدیث میں آتا ہے جس کو صاحب مشقات نے لکھا ہے کہ جہنمی پکارے گا ہائے مجھے پیاس سے میرا کلیجہ جال رہا ہے مجھے پانی دو پہلے تو اس کی بات ہی کوئی نہیں سنے گا پھر دروغہ جہنم اس کو کہے گا ہاں بتا کیا کہتا ہے تو وہ کہے گا مجھے پانی دو حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا اس کے پکار کرنے اور دروغہ جہنم کے جواب دینے کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہوگا ہزار سال چیختہ رہے گا پکار نہیں سنی جائے پھر دروغہ جہنم اس کو پانی دے گا منرل واتر کی بوتل تما دے گا یا پیپسی کولا دے گا نہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر اس کو کیا دیا جائے گا مائے حمین دیا جائے وہ اتنا گرم ہوگا کہ ابن رجب حملی لکھتے ہیں جب پینے کے لئے کٹورے کو پیالے کو موہ کے سامنے کرے گا اس سے اڑتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھاپ کی وجہ سے اس کے چیرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا مانگا تھا پینا پڑے گا اب کیا دو گھونٹ لگا کے چھوڑ دے گا کہ گرم بڑا ہے نہیں سنو قرآن کیا کہتا ہے ارشاد فرمایا فشاربونہ شربلہیم پھر تم ایسے پیوگے اس پانی کو جس طرح پیاسا اونٹ پیتا ہے جتنا پانی اونٹ پیتا ہے اس طرح تم کو پینا پڑے گا حاضر نزلہم یوم الدین یہ تمہاری قیامت کے دن مہمانی ہوگی نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُسَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو حق کو جٹلاتے کیوں ہو سچ کو مانتے کیوں نہیں ہو اَفْرَا اَتُمْ مَا تُمْنُونَ اچھا کیا تم دیکھتے ہو جو تم منی گراتے ہو اپنی زوجہ سے تم وظیفہِ اس دواجی ادا کر کے فارغ ہو جاتے ہو پھر اس کے بعد شکمِ مادر میں اس مہین اور چھوٹے سے کترے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اَفْرَا اَتُمْ مَا تُمْنُونَ کیا پس دیکھا تم نے جو تم منی ڈالتے ہو اَا اَنتُمْ تَخْلُقُونَ هُونَ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ پھر بچے کے شکم میں اس ماں کے شکم کے اندر بچہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں اَا غور کرو اس پر نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ ہم نے ہی مقدر کی ہے تمہارے درمیان موت یعنی جو تمہیں زندگی دیتا ہے موت دینے پہ بھی وہی قادر ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ اور ہم اس سے آجز نہیں ہیں اَلَا أَنُّ بَدِّلَا مِصَالَكُمْ وَنُنْشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ ہم بدل دے میں تم کو تمہاری مثل اور پیدا کریں اس کے درمیان وہ شیک جو تم جانتے نہیں ہو وَلَقَدْ عَلَمُتُمُ النَّشْعَةَ الْأُولَ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ البتہ تحقیق جان لی تم نے پہلی پیدائش پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے ہو تم نے پہلی پیدائش دیکھی ہوئی ہے کیوں نصیحت نہیں پکڑتے اس کے بعد کے مراحل بھی تم نے دیکھے ہوئے تمہارے ہاتھیں پکڑنا نہیں جانتے تھے زبان تھی بولنے کا صلیقہ نہیں تھا پونتے تم چل نہیں سکتے تھے ماں سے دودھ بھی مانگنا ہوتا تو رونا پڑتا تھا چار پائی کے ساتھ لگ لگ کے چلنا سیکھا تم نے پھر آگے بڑھے آج چھاتی میں زور ہے آج زبان کا توتی بولتا ہے آج پنجوں میں طاقت ہے آج شیروں کو بٹھا لیتے ہو آج ہاتھیوں کو نچا لیتے ہو اگر آپ پیچھے پلٹ کے دیکھو گندگی میں دتڑ جاتے تو اپنے آپ کو ساپ بھی نہ کر سکتے کس نے تمہیں زندگی دی کس نے طاقت دی آج بھول گیا اس رب کو اچھا آج بھول گیا یہ وقت پھر آنے والا ہے گڑا پہ تاری ہوگا پھر ازابد مہر پھر سمات جواب دینے لگے گی پھر ہاتھوں پہ راشہ تاری پھر ٹانگیں جواب دے جائیں پھر یاد آج کھونے لگے گی چار پائی پہ لگ جاؤ گے سارا زور جوڑ کے پانی کا گلاس مانگو کے پھر ہاں کانپنے لگ جاؤ گے ہاں کانپنے لگ جاؤ گے پھر فالج کا حملہ ہوا اور پھر بولو براز بھی چار پائی پہ گھر والے چار دن تو بڑے پریشان ہوئے بیماری نے تون پکڑا تو چار پائی اندر سے نکال کے برامتے میں ڈال دی بابا کھانستا ہے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں امتحان سر پہ اور پھر تم تنگ آگئے تمہارے گھر والے بھی تنگ آگئے کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردائی دے دے اب تم بھی تنگ آئے چار پائی پہ مکھیاں بن بناتی تھی تم تنگ آگئے اپنی رس زندگی سے دکتر کو کہتے لگا زہر کا ٹیکہ وہ زہر کا ٹیکہ بھی لگاتا موت نہ آتی تو کیا کرتے دیکھو اپنے رب کا انداز رب کہتا ہے شکر کر تجھے میں نے زندگی دی اور اب شکر کر تجھے موت آتا ہے اب موت نہ دیتا تو بتا کیا کرتا لڑک گیا تھا کہ نہیں گھر والے تنگ آگئے کہتا نہیں عزیزے جاں ہوا کرتا تھا آج نظر چرا کے گزرنے لگے کے نہیں سا دے آج ترہا کوئی حال پوچھنے نہیں آتا ہے آج اپنے آپ سے تنگ آ گیا جنہ علیہ تو پاپ کمائے جنہ علیہ جنہی ترے کرتے آج روتا ہے کہ میرے سے سارے بے وفائی کر گئے باپ بھی جو ہے وہ بیٹے بھی آتے ہیں تو وہ ایک لمحہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اللہ اکبر آج تنگ آ گیا یا اللہ مجھے موت ہی دے دے اللہ موت نہ دیتا تو کیا کرتا سمہ آماتا ہو اللہ کرتا شکر کر ہم نے تجھے موت دی فآکبارہ اگلی بار سنیے امام رازی نے لکھا کتہ بھی تو مرا بلی بھی تو مری گسیڑ کے روڑی پر ڈال دیا تجھے بھی تو روڑی پر ڈالا جا سکتا گھر والے تو ایک رات رکھنے کو تیار نہیں ہے بدبو پھیلنے لگی ہے آج وہ ایک رات رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے جاندی واری درونہ بڑھے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئے تو پاپ کمائے اجی کتھے ری تیرے گھر تھے ایک رات بھی تجھے رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے آج لیکن تجھے بھی گندگی کے دھیر پر ڈالا جا سکتا تھا کہا نہیں یہ میرا شاہکار ہے اسے حسن دو بیری کے پتے بھی ڈالو افضل درخت ہے سب سے ذرا صفائی خوب ہو جائے پھر کہا سند سند پر خوشبو ملو پھر کہا چٹے لباس کا کفن دو پھر سارا شہر تیرا مو دیکھنے آیا سوچ مو دکھانے کے قابل ہے پھر کہا ایک آدمی نہیں چار آدمی اٹھائیں ان کو بھی کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگ جائے پھر کہا کندہ بدل بدل کے چلو پھر جب قبرستان میں پہنچے اے انسان دیکھ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا وقت کا امام بھی ہو وقت کا غوث بھی ہو قابل اور حرب کا امام بھی ہو وہ بھی پیچھے کھڑا ہے تیری لاش آگے رکھی یہ رب نے تجھے احساس دیا ہے اس نے تجھے تقریب دیا چھوٹا سا گھر بنا تیرے لی آرام سے اتارا ہے اوپر پھول ڈالے ہیں پھر دعا مانکے روتے ہوئے آ رہے ہیں تُو نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے تیرا پردہ فاش نہیں ہونے دیا اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیران ہے اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے اب ہم نے تجھے پوچھا پہلے نہیں پوچھا گھر بھی پوچھ سکتے تھے تجھے چار پائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے پوتھوں کے سامنے لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا تیری شرم رکھی اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کی اب سارے آگے ہیں تو پھر نکیران ہے اب اٹھ بتا کیسے گزار کے آیا ہے اب ہم نے تجھے پوچھا پہلے نہیں پوچھا گھر بھی پوچھ سکتے تھے تجھے چار پائی پہ بھی اٹھا سکتے تھے جنازے کے بعد بھی تجھے اٹھا سکتے تھے رسوا ہو جاتا بیٹوں کے سامنے پوتھوں کے سامنے لیکن ہم نے تیرا پردہ رکھا تیری شرم رکھی اے انسان تیرے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تو ہم ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ میں کہتا ہوں اپنے رب کا انداز کرم تو دیکھئے یہ بھاگے ہوئے انسان کو آواز دی جارہی ہے جو اس کا در چھوڑ کے بھاگ ہے مَا غَرَّكَ تجھے کس شہر نے مغرور کر دیا دولت نے حسن نے جوانی نے اقتدار نے کوئی ایک چیز ہی بتا جو مستقل تیرے ساتھ رہتی ہے آج ہے کل نہیں ہے آج جوانی ہے کل نہیں آج دولت ہے کل نہیں آج بانتپن ہے کل نہیں آج اقتدار ہے کل روئے گا لیکن وہی ہے جو وفا کرنے والا ہے بندہ اس کا در چھوڑ کے بھاگیا رحمتیں آواز دی رہی ہیں میں کہتا ہوں حسن قرآن مجید کے صرف ہی نہیں الفاظ پر غور کرنا اتنا مٹھا انداز ساری دنیا کا شہر نچوڑ دو اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوتی جتنی ان لفظوں میں رکھی ہے یا ایوہ الانسان اوہ بھاگے ہوئے انسان ماں غرہ کا بے رب بے کل کری آجا پلٹ کے ترا رب بڑائی کری کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائک بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے ماں باپ مسئیبت میں ہوتے ہیں وہ تو شاید کسی ہوتل کے برطن مانچ کے شام کو روٹی کھا لیتا لیکن ماں کے پیٹ میں ایک لکمہ بھی نہیں ہلک میں ہوتا ماں رو رہی ہوتی ہے کبھی رشتہ داروں کو فون کبھی اس کے دوستوں کے تغلے کبھی اخبار میں اشتیار کبھی ڈھول والا گلی گلی گھوم رہا ہے تو کئی بار میں دیکھتا ہوں اخباروں میں اشتیار چھکے ہوتے ہیں فرمار ہمارا اس نام کا بچہ اس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اس طرح کا اتنی عمر شکل اس نیچیرہ گول رنگ ساملا اتنے نیروں سے گھر سے گم ہے کوئی ملے کسی کو تو وہ ضرور اطلاع کرے اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر خود پڑے تو واپس آ جائے اور نیچے ممتہ کی ماری ماں یا دکھوں کے مارے باپ کا جملہ یہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے وہ گھر آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے میں جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں میری نظر پلٹ کے قرآن مجید کی اس آیت پہ جاتی ہے اللہ کہتا ہے اوہ بھاگے ہوئے انسان واپس آجا تیرا رب کریم ہے کچھ نہیں کہنے آجا توبہ کا ایک آن صوبت بہادے وہ سارے گناہ معاف کرتے وہ نہیں دیکھے گا اس نے گناہ کتنے کیے وہ یہ دیکھے گا آخر آیا تو میرے در پہ آیا مسجد نبوی کا ایک کونہ ہے ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اللہمینیہ سالوکا بینکانت اللہ لا الہ الا انتا اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ جو ہے تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں تو حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تیری دعا قبول ہوگی کوئی آئے تو اسے ہی اس کی تہلیس پہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے سورج ابھی مغرب سے نہیں نکلا ابھی مشرق سے اطلع ہو رہا ہے آئیے جوان ہو بھوڑے ہو بچے ہو اپنی زندگی کو اللہ کی دہلیس پہ لے آؤ پھر پشتاوہ بڑا ڈاڈا ہوگا لیکن پھر کے پشتاوے کا فائدہ نہیں وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آپ اے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا اللہ نے زندگی چاہی تو ستمبر میں زیادہ دوبارہ ملاقات ہوگی باخر دعوانا علی الحمد اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمدین مادن الجندے والکرم اے لوٹھوے ہاتھ پھیلی ہو جونیاں رحمتوں سے پھر دے بخت کی بہاریں نصیب کر دے مقدر کی خزائیں رخصت فرما جیئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے بفتار ہر علت ہر قلت اور زلدت سے رہائی دے اپنے پاک نبی کے در کی گتائی دے اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے میرے وطن کی حفاظت فرما میرے ملک کے کچھا و بازار کو امن دے دے اے اللہ میرے وطن کے ایڈمی احساسوں کی حفاظت فرما ہمیں نیک صالح غیرت مند اور باہمیت حکمران اطاف ہو بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرہ دے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں مہتاج کو داتا دے اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم ایز الاسلام والمسلمین اے اللہ پوری امت مسلمہ کو کھویا ہوا بیکار دے دے قابل کندھار قلعہ جنگی تشت لیلہ تورہ بورہ تقریب موسل برداد القدس کشمیر غزہ جہاں جہاں امت مسلمہ ظلم و جبر کی بہوں میں کسید قرار ہی ہے نجات اطافہ شتیلہ اور صادرہ کے کیمپوں میں مسلمانوں کی مدد فرما گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاکوں کے پیچھے تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما ابو غیب کی جیل میں تڑپتے قیدیوں کی مدد فرما اے اللہ چھپن ستاون اسلامی ریاستوں کو باہمیت غیرت مند حکمران نصیب فرما اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہو جولیاں رحمتوں سے پھر جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل قبل اس درسے قرآن کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دیں سورہ واقعہ کا نور سب کو عطا فرما اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو سچی توبہ عطا فرما نوجوانوں کو اپنی دہلیس پہ آنے کی توفیق دیں اے اللہ بڑوں کو سہری کے سجدے نصیب فرما جوانوں کو میری آہ سہر بخش دیں میرا دل میری نظر دے